الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام عالی سید المرسلین و بعد رب شرح لصدری و یسر لعمری و احلل عقدت من لسانی افقہ قولی انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے کلمہ شہادت یعنی شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو کلمہ شہادت ہے یہ ایک گواہی ہے یہ ایک وٹنس ہے وٹنس اگر کوئی شخص دین اسلام میں داقل ہوتا ہے اسلام کو قبول کرتا ہے اسلام کو مانتا ہے تو پروفیٹ محمد یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس گواہی کو دینے کے لئے کہتے ہیں ویسے ہر مسلمان کو بھی اس کا معنی اور اس کا پرجمہ اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا میننگ جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت ہوتا کیا ہے شہادت یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا یعنی وٹنس یعنی قبول کرنا یہ قبول کرنا ہوتا ہے زبانی دل سے اور پریکٹیکلی یعنی جو ہے عمل سے جس کو ہم کہیں گے وربلی انٹینشنلی انڈ پریکٹیکلی تینوں چیزیں اس میں ہونا ضروری ہے اس شہادت کو اس طرح سے کہا جاتا ہے گواہی ہے کہ یہاں پر اس کا میننگ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں تو یہاں پر یہ ہوا شہادت دینا تو یہاں پر دو حصے اس کے ہم باٹھتے ہیں تو یہاں پر شہادت کے الفاظ میں دو چیزیں ہیں تو دو حصے ہیں ایک اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے گواہی کا جو پہلا حصہ ہے جو اس کا رکن ہے وہ ہے اللہ پر ایمان اس میں دو چیزیں ہیں پہلے حصے میں اور دو چیزیں ہیں یعنی اشہد اللہ الہہ اللہ میں دو چیزیں ہیں کہ لا الہہ کے دوسرا کوئی معبود کوئی گوڈ نہیں ہے اللہ سوائے اللہ کے صرف اللہ کے یعنی اللہ ایک اکیلا ست عیشور ہے یہاں پر اس کا یہ پہلا اور دوسرا حصہ ہو گیا اس کی شرطیں ہیں کنڈیشن ہیں آٹھ شرطیں ہیں اس لا الہہ اللہ میں آٹھ شرطیں ہیں سب سے پہلا ہے علم یعنی knowledge یعنی اس بات کی نفی کرنا اور اس بات کے ساتھ اس کلمے کے معنی اور مراد علم وجہل کے منافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان جو آپ لاتے ہیں کہ وہ ایک ہے تو یہ علم کے ساتھ دوسرا یقین یقین یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے دل سے اس بات کو قبول کرنا ایسا ایمان جو یقینی علم پر مبنی ہو نہ کہ شک اور ذن پر یعنی کوئی doubt اس میں نہیں رہنا چاہیے شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے تیسرا اخلاص یعنی purity پورے خالص دل کے ساتھ کسی کے دباؤں میں آ کر نہیں کسی لالچ کیلئے نہیں صرف اللہ کے لئے اور چوتھا ہے اس کلمے کو کہنے کے لئے سچائی پر مبنی ہو اور قذب یعنی جھوٹ سے دور ہو یعنی اس کے منافی ہو یعنی سچے دل سے اس بات کو قبول کرنا نہ کہ کسی کو دکھاوے کے لئے جھوٹ کے لئے پانچوی چیز ہے محبت اس کلمے سے اور اس کے ماننے والوں سے محبت کرنا اس بنیاد پر ان سے دوستی اور دشمنی یعنی وہ بھی ایمان لائے ہم بھی ایمان لائے اس بنیاد پر جو ہے ان سے ہم کیا کریں گے محبت اس کلمے سے بھی ہونا چاہیے اور کلمے کے ماننے والوں سے ہونا چاہیے چوتھا چھٹا ہے اس کلمے کے تقاضوں کی اتعاط اور فرما برداری یعنی اس کو پوری طریقے سے فالو کرنا جو جو اس کلمے سے جڑے ہوئے یعنی دین اسلام اور ساتھوہ ہے قبول یعنی یہ کلمہ جس چیز کا تقاضہ کرتا ہے اس کو دل اور زبان سے ایکسپٹ کرنا جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی اور آٹھوہ ہے اللہ کے علاوہ سارے باطل معبوتوں کا انکار کرنا یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہے فالس گوڈ ان سب کا انکار کر دینا یہ آٹھ چیزوں پر جو ہے کنڈیشن ہے اس شہادت کے پہلے حصے کی شہادت کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں تو اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ہی ایک نیک انسان کو چن کر اپنا نبی بنایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے پہلے اور بھی نبی آئے اس کے لئے ہمارا ویڈیو دیکھیں آپ رسول کون ہوتے ہیں اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہے تو یہ جو پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آخری رسول ہے آخری میسنجر ہے اور یہ اللہ کے بندے ہی تھے لیکن انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے بیٹر سب سے اونچے درجے کے انسان یعنی اللہ تعالی نے جن کو تمام برائیوں سے دور رکھا تھا اور وہ نیک تھے اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا اور یہ آخری رسول ہے اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو اس بات کی بھی گواہی دینا اس میں چار چیز ہیں جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کی اطاعت کرنا یعنی اللہ کے رسول یعنی پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی ان کو فالو کرنا کمپل سری ہے ان کی اطاعت فرما برداری دوسرا ہے جن باتوں سے آپ نے منع کیا اس سے رک جانا یعنی پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا اس سے بھی رکنا اس کلمے کا حصہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہتے جسے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یعنی پریشید محمد کوئی بات اپنے مند سے نہیں کہتے وہ ہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیسری چیز ہے اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے پر کرنا اللہ کی عبادت اپنے مند سے کوئی نہ کریں کوئی نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو ایسے کرنا چاہیے میں اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہوں میرا تو ایسا ہے اپنے رولز اور ریگولیشن اور پرنسپلز کچھ نہ بنائیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے میٹھڈ پر ہی عبادت کریں چوتھا ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا یا ویریفائی کرنا اور انہوں پر ایمان لانا جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان تمام چیزوں پر آپ تصدیق کریں گے ایکسیپٹ کریں گے قبول کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیثہ میں بتایا یعنی آپ کی جو سینس ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے یہ تھا کلمے کا یعنی شہادت کا مطلب اور اس کے جو کنڈیشنز تھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ حب العالمین